بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لیہ کی ایک سیاسی اور دولتمند گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اصحاب رسول کی شان میں غستاخی کی اور اس کے بعد پھر لیہ کے لوگوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ڈی پیو سیابا نے فوراں اس پر ایکشن لیا ایف ای آر کا اندراج ہوا اور ان کی گرفتاری عمل میں لئی گئی حضور ورہ جو کہ قابل تحسین عملے اس خاتون کو اس ملونہ کو گرفتار کرنا لیکن اس ملونہ نے اپنی گرفتاری سے پہلے ایک اور ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر وائرل کیا اس ویڈیو پیغام میں وہ ایک شخصیت پر الزام لگا رہی ہے جس کا نام ہے شہرجار شہرجار ان کے شوہر ہیں یعنی اپنے شوہر پر الزام لگا رہی ہے اور اس کے بعد پھر شہرجار نے اپنے دفاع میں ایک اور ویڈیو پیغام جاری کیا شہرجار نے کیا کہا اس خاتون نے اس ملونہ نے کیا الزامات لگائے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ایف آئی آر کا اندراج ہوا لیکن لیا کے لوگوں کا ایف آئی آر کے اوپر اعتراض کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے اور اس کیس کی ابھی تک کہاں تک تفتیش پہنچی ہے تحقیق پہنچی ہے یہ مسئلہ حاصل میں ہائے کیا یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے حضور علیہ سب سے پہلے ہم اس خاتون کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں کہ اس کا تعلق کہاں سے آئے لیا سے اس کا تعلق ہے زینیہ فرید تھند اس خاتون کا نام ہے اور غلام فرید تھند کی یہ بیٹی ہے حضور علیہ یہ وائف ہے شہر یار کی جبکہ شہر یار کی اوپر ہی انہوں نے اپنی دوسری ویڈیو میں الزام لگایا ہے الزام کیا ہے اس کے اوپرے ہم گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں لیا کی ایک سیاسی شخصیت غلام حیدر تھند کی یہ بھتیجی ہے تو بارل یہ ایک اور مسئلہ ہے ان کے اپنی ذات کا مسئلہ ہے ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے ہم گفتگو یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دوسرا ویڈیو بیان جاری کیا دوسرے ویڈیو بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ جب پہلا ویڈیو بیان میں جاری کیا جس میں انہوں نے غستاخی کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ غستاخی میرے سے کروائی گئی ہے یعنی میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی مجھے اپنے ہسپنڈ کی جانب سے تشدد کیا گیا مجھے سبردستی شراب پلائے گیا اور ہسپنڈ میرا یہ مطالبہ کرتا تھا کہ میرے والد سے کہ اپنے باپ سے جائداد میں حصہ لاکر مجھے دو تو بانے لگوں کیونکہ ہم نے کوٹ میریز کی تھی میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی تو اسی وجہ سے میرا ہسپنڈ میرے اوپر تشدد کرتا تھا اور اس کے ساتھ پھر مجھے شراب بھی پلاتا تھا تو اس دن انہوں نے شراب پلائی اور شراب پلانے کے بعد میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹی تھی لہٰذا اس قسم کے بیان میرے سے دلوایا گیا یہ خاتون کا موقف تھا دوسری ویڈیو میں لیکن حضور بھلا یہاں میں آپ کو جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ واضح طور پر لگ رہا تھا کہ خاتون اپنے ہوش و حواس میں تھی کے لیے بات یہ مان نہیں جائے کہ آپ ہوش و حواس میں نہیں تھی تو آپ نے اپنے باپ کی تضحیق کیوں نہیں کی آپ اپنے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتی آپ اپنی والدہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتی اپنے بین بائیوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتی آپ ان مقدس ہستیوں کے اوپر چلی گئی ایسا نہیں تھا اور آپ کی جو باڈی لینگوچ تھی آپ کا جو اندازی گفتگو تھا آپ کا جو بولنے کا سٹائل تھا اس سے واضح طور پر لگ رہا تھا یعنی کسی قسم کی مائکتوں کہ اندھا ہو یا بہرہ ہو کوئی بھی بندہ آپ کے اس ویڈیو بیان کا متعلق کرے تو واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ بلکل آپ ہوش و حواس میں تھی اپنے ہوش و حواس میں آپ نے یہ بیان دیا ہے اب کیلئے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد جس طرح وہ کہتے ہیں سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کیلئے آپ دوسرا بیان جاری کیا اس طرح تو پھر یہ چلتا رہے گا یعنی ایک بندہ غستاخی کرے گا اپنی بھڑاس نکالے گا اور اس کے بعد پھر یہ بیان جاری کر دے گا کہ میں تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا اگر آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے آپ نے جو غستاخی کی ہے جس طرح لئیہ کے لئے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق شریعت کے مطابق جو سزا بنتی ہے اور سزا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سزائے بوت بنتی ہے یہی مطالبہ کر رہے ہیں ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے تمام مسلمانوں کا یہی مطالبہ ہے اس طرح نہ صرف یہ لئیہ تک یہ مسئلہ محدود رہا بلکہ حکام بالہ تک یہ مسئلہ بھی پہنچ چکا ہے ابھی میری کچھ ذرائے سے بات ہوئی ہے علامہ ابتسام علیہ زہیر صاحب نے وزیرالہ پنجاب کے بیٹے کو یہ بات اس بات سے اگاہ کیا اس مسئلے سے اگاہ کیا اور انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس ملزمہ کو اس ملونہ کو کیفر اکردار تک پہنچایا جائے گا تو بہرحال اب ہم آتے ہیں ان کے ہزبنڈ کے اوپر ان کے ہزبنڈ کا نام ہے شیر جار تو شیر جار نے پھر جب انہوں نے الزام لگایا کہ شیر جار نے مجھے یہ بیان دلوایا زبدستی مجھ سے دلوایا گیا اس کے بعد پھر شیر جار نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ کہا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اگر یہ شیر جار میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی اپنا ویڈیو بیان نہ دیتا تب بھی میں اس کو سمجھنے سے کاثر تھا کیونکہ جو ویڈیو بیان ان کا تھا اس میں کسی قسم کا تشدد اس میں کسی قسم کی زبدستی اس میں کسی قسم کی شراب والی فیلنگ نہیں نظر آ رہی تھی اس میں واضح طور پر لگ رہا تھا کہ یہ پری پلین ہے جبکہ اپس کے اوپر ایف ای آر درج کی گئی ان کو گرفتار کیا گیا لیکن لیہ کے لوگ اب یہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں ان کا اعتراض ایف ای آر پر دو چار ہیں ان میں ایک اعتراض اس پر یہ ہے کہ اس ایف ای آر میں جو گواہ ہیں اس مقدمے میں ان گواہ کو یہ نہیں ہونا چاہیے ان کو تبدیل ہونا چاہیے تھا یہ لیہ کے لوگوں کا مطالبہ ہے جو کہ قابل قبول مطالبہ ہے بلکل ان کا اعتراض یہ بنتا ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کسی بھی مسئلے میں کسی مقدمے میں کسی کیس میں جو گواہ ہوتے ہیں وہ انتہائی اہم ترین کردار ہوتا ہے تو جب گواہ ہی آگے جا کر اپنے بیان سے انکاری ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا تو اسی طرح لیہ کے لوگوں نے بیس اور نام دیئے ہیں ڈیپو صاحبہ کو اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ان گواہوں کے اوپر اعتراض ہے اور اس کے اوپر پھر اس مدائی کے اوپر بھی اعتراض ہے مدائی کون ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ جس قسم کا کیس تھا جس قسم کا مسئلہ تھا پورا پاکستان اس کا مدائی ہے پورے مسلمان اس کے مدائی ہے پورا لیہ اس کا مدائی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ نے مدائی جو لکھا ہے اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے کیونکہ تمام مقاطبے فکر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے شریعت کے مطابق جو سزا بنتی ہے اس کو سزا دینی چاہیے اور اس کو ہم دلواک کے رہیں گے تو تمام مقاطبے فکر کے علماء کا صحافی برادری کا لیہ کے لوگوں کا یہ اعتراض بالکل قابل قبول تھا کہ ان گواہوں کے اوپر ان کو اعتراض تھا اس مدائی کے اوپر ان کو اعتراض تھا تو اسی وجہ سے بیس اور نام ڈی پیو صاحبہ کو دیئے گئے تاکہ کہیں جا کر اگر وہ مدائی پیچھے ہار جاتا ہے یا پھر وہ جو گواہیں وہ پیچھے ہار جاتے ہیں تو پھر یہ جو بیس لوگ ہیں ان کو آگے کیا جائے گا یہ ان کا مطالبہ بھی قابل قبول تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور مطالبہ رکھا ایک اور اعتراض اٹھایا اور بھائی کرام نے انہوں نے کہا ہے کہ 295 سی اس میں شامل نہیں کیا گیا لہٰذا 295 سی بھی اس مقدمے میں شامل کیا جائے کیونکہ یہ مسئلہ صرف نموس صحابہ کا ہی نہیں بلکہ نموس رسالت کا بھی یہ مسئلہ ہے تو لہٰذا اس میں 295 سی شامل نہیں کیا گیا یہ ہمارا اعتراض ہے 295 سی بھی اس میں شامل کیا جائے یہ اعتراض بھی ان کا بالکل بنتا تھا ویلڈ تھا اعتراض تو یہ اعتراض رکھا گیا اور اس کے بعد پھر انتہائی اہم ترین مطالبہ انتہائی اہم ترین اعتراض آپ کہہ سکتے ہیں مطالبہ آپ کہہ سکتے ہیں لئیہ کے لوگوں کا لئیہ کے صحافی برادری کا لئیہ کے وکیلوں کا تمام شعبہ ہائے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ نہ صرف اس پر ایف ای آر درج کیجئے کیونکہ ایف ای آر تو درج ہوتی رہتی ہیں یہ دولت مند لوگ ہیں یہ نشے میں دھوت لوگ ہیں دولت کے نشے میں دھوت لوگ ہیں یہ سیاسی لوگ ہیں ان پر ایف ای آر کچھ نہیں کرتی ایف ای آر درج ہونا تھانے میں جانا جیل میں جانا ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے قانون کے مطابق آئین کے مطابق شریعت کے مطابق جو سزا بنتی ہے اس کو سزا دی جائے قانون یہ کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ سزا موت ہے اس کی تو سزا یہ بنتی ہے تو اس کو سزا دی جائے اگر ان کو سزا نہ دی گئی تو پھر لیہ کا امن و امان برقرار نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ مسئلہ پھر اس قسم کا شروع ہو جائے گا ایک بندہ استاخی کرے گا استاخی کرنے کے بعد پھر یہ اعتراض لگے گا شریعت ان کو معاف نہیں کر رہی ہم کس طرح معاف کریں قانون آئین ان کو معاف نہیں کر رہا تو ہم کس طرح معاف کر سکتے ہیں لہٰذا شریعت کے مطابق قانون اور آئین کے مطابق جو سزا ملتی ہے پراپر کونڈ آف کنڈکٹ کے تھرو ان کو سزا دلوائی جائے صرف ایف آئی آر تک صرف تھانے تک جو مسئلہ محدود نہ کیا جائے یہ مطالبہ بھی لائیہ کے لوگوں کا بلکل قابل قبول تھا اور یہ اچھا انتہائی مطالبہ تھا بلکہ میرا مطالبہ بھی یہی ہے کہ صرف ایف آئی آر تک مسئلہ نہ رکھا جائے سیاسی لوگ ہیں کل کو ان کا ایف آئی آر تو ویسے ان پر اوپر کافی درج ہوتی ہیں کل کو خود یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے باہر آ جائیں گے تو لہٰذا پراپر طریقے سے پراپر عدالت کے تھرو ان کے اوپر جرم ثابت کر کے ان کو سزا دلوائی جائے یہ ان کا مطالبہ تھا تمام کا میرا بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر لیا کی امن و امان کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ رک چکا ہے کیونکہ ڈی پیو صاحبہ نے یہ بیان دیا تھا کہ آپ جس جگہ پر احتجاج کریں گے جہاں پر بھی احتجاج کریں گے آپ کے احتجاج سے ایک قدم آگے میں ہوں گی اور اس کے بعد پھر ان کے محقف کی ڈی سی صاحب نے تائید کی پھر اس کے بعد ان کے محقف کی ایسی کروڑ صاحب نے بھی ان کی تائید کی تو یہ بھی بیوروکریسی کے جانب سے ایک قابل تحسین عمل تھا کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا خدشہ اس چیز کا تھا اندیشہ اس چیز کا تھا کہ لوگ ان کے گھر پر جاتے کیونکہ لوگوں کے جذبات مجروع ہوئے ان کے اوپر حملہ ہوتا تو معاملات دیاں وہ تھوڑا سا کشیدہ ہو جاتے بلکہ تھوڑا سا نہیں کشیدہ سے کشیدہ تر ہو جاتے اس سے پہلے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب سی لنکن منیجر کا یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی لوگوں نے اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھا تھا کیونکہ جب مسئلہ ایمان کا آ جاتا ہے مسئلہ نمو سے رسالت کا آ جاتا ہے مسئلہ نمو سے صحابہ کا آ جاتا ہے پھر لوگ اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے تو یہ بھی اس قسم کا مسئلہ تھا اس سے پہلے کہ لوگ اپنے جذبات کے اوپر قابو نہ رکھتے ان کے گھر پر جاتے کیونکہ پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سیاسی ہے وہ دورت مند ہے پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا پھر صرف لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے صرف جان دینی ہے یا پھر جان لینی ہے صرف ایک ہی بات ہوتی ہے اللہ نہ کرے لیا میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی اس قسم کی صورتحال سے پہلے ہی ڈی پیو سیبہ نے ایکشن لیا ایف ای آر درج ہوئی اور ان کو گرفتار بھی کر لیا تو بھارل ابھی تک کی یہ اپ ڈیٹ ہے مزید اس کیس کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے میں بروقت آپ تک پہنچاؤں گا اللہ حافظ